ڈگڈگی بجانے والے جو ہیں وہ آج میں ڈگڈگی بجانے ہیں وزیراعظم کے نونلی کی صدارت کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہی گھنگرج کپتان کو لتار دیا بولے ڈگڈگی بجانے والے عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں آپ کو خیبر پکنخواہ میں موقع ملا مگر آپ کبھی کنٹینر پر نظر آتے ہیں تو کبھی سڑکوں پر وزیراعظم نواز شریف نے لورچڈنگ کے خاتمے کے ساتھ سفتی بجلی کی نوید بھی سنا دی پارسی الیکشن کے بعد خطام نے کہا کہ بجلی کی کم قیمت کا وعدہ نہیں کیا تھا یہ بونس ہے تحریک انصاف نے نونلی کے پارسی الیکشن کو ڈھونگ قرار دی دیا پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ مسرور ویس کراچی کے قریب گر کر تباہ پائلٹ شہید حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات کا حکم جاری پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی سادشت دھری رہ گئی آسٹریل وی آرمی کرکی ٹیم کی پاکستان آمد موڈھی سرکار مو دیکھتی رہ گئی لاہور میں پاک پہنچ کے درہ تمام پیسز ٹیمپینسٹرپ رینجر زبانوں کا شاندار مارچ پاس مقابلوں میں پاکستان سمیت پندرہ غیر ملکی ٹیمیں سامل ہیں امریکی صدارت امیدباہ ڈونلڈ ٹرپ نے پاکستان بھارت تعلقات میں ٹانگ آڑانے کی پیشکش کر دی کہتے ہیں دونوں ملک راضی ہوں تو تنازہ تیہ کر آسکتا ہوں سانہ ہائی کارساس کو آج نو سال پورے ہو گئے بے گناہوں کی جان کس نے لی مواما آج بھی حل طلب وزیر علیہ السن کہتے ہیں قاتلوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہدہ قبرستان میں بلاول بھچہ زرداری مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ سمیں دیگر رہنماؤں کی آمد متوقع وزیر علیہ پنجاب نے میاں تاہی جمیل کے رانہ سناؤلہ پر الزامات کا نوٹس لے لیا ارکنے سبائی اسمبلی نے سبائی وزیر قانون پر قاتلانہ حملوں کا الزام لگایا تھا ایوانے وزیر علیہ کا میاں تاہی جمیل سے رابطہ تفصیلات حاصل کی مردم شماری کب کرانی ہے سپریم پورٹ نے حکومت سے دو ہفتے میں حتنی جواب ماں کیا اگلے مارچ یا ایپرل تک مردم شماری ہو جائے گی اٹانی جنرل کے عدالت کو یقین دہانی لاہور کے نواب ٹاؤن میں ہستا بستا گھر اچڑ گیا میاں بیوی دو بچوں سمیت موت کی بادی میں چلے گئے معاملہ قتل کا ہے یا خودکشی کا پولس نے تفتیشی گھوڑے دوڑا دیئے اور انزک مہرین بھی شواہے دیکھ اٹھے کرنے میں مصروف سن کے بے روزگاروں کو روزگار ملنے کی امید صبح میں سرکاری ملازمین پر لگی پابندی اٹھا لی گئی خواتین اور اقیتوں کے لیے پانچ پانچ فیصد جبکہ معذوروں کے لیے دو فیصد کوٹا مقرر نوٹیفیکیشن جاری آگستان کے ساتھ کارویلی میں حصہ لینے والے چینی وفتی لاہور میں تفریح تاریخی مقامات کی سیر کی شاہی کلا بادشاہی مسجد دیکھی مزار اقبال پر بھی حاضری نینی آنکھیں پر کشش چہرہ اسلامباد کے چائے والے کی سوشل میڈیا پر دھوم موازنہ پاکستانی سوپر سٹار فباد خان سے کیا چاہ رہا ہے بولی وود کے تمام چہروں سے بہتر قرار اور دنیا کو خوبصورت دکھانے کے لیے نوکری کو لات مار دی خاتون سوگریفر نے نوکری کو لات مار کر خوبصورت چہروں اور مناظر کو کیمری کی آنکھ سے قید کرنے والی محیلہ نورا اور دنیا بھر کی سیر کرنے کے بعد خوبصورتی کی تلاش میں افغانستان جانے کی خواہش مند موسیقی